اور اس وقت کے بعد کہ جب سرون کمار اپنے اندھے ماں باپوں کو تیرت کراتا ہے مہربانوں سریوں ندی پر پہنچ جاتے ہیں ایک پیڑ کے نیچے چھایا میں انہیں بٹھا دیتے ہیں کیونکہ کہنے لگتے ہیں سرون کمار کے ماں باپ کی بیٹے ہمیں پیاس لگی ہیں کہیں سے تھوڑا سا تھنڈا سا پانی پیادے اب تو ایک پیڑ کی چھایا پہ اس کے نیچے بٹھا کر کے اور گھڑے کو لے کر کے جب چلتا ہے سریوں ندی پر جا کر کے جیسے ہی گھڑے کو ڈبکاتا ہے پانی کے لیے اُدھر راجہ تسرت جو کسی کار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں مہربانوں جیسے ہی ڈبک ڈبک کی آواز آتی ہیں سوچتا ہے کوئی جنگلی جانور ندی میں بڑا ہوا ہے شبد بیدی بھان جھوٹ دیتے ہیں اور بھان جا کر کے سیدھا سرون کمار کی چھاتی میں لگتا ہے اسے ہی چیخ اٹھائی دیتے ہیں ایک دم سے بھاگ کر کے دیکھتا ہے سرون کمار کی چھاتی میں تیر لگا ہوا ہے نکالنے لگا تو سرون کمار ایک بات کے دوارہ نیو کہنے لگا کہ ہے راجہ اس تیر کو نکالنے سے پہلے میری ایک بات سن لیجئے میرے ماں باپ اندھے ہیں انہیں دکھتا نہیں ہے اور وہ پیاسے بڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے انہیں پانی پلا دے کس طرح سے کیا کہتا ہے آئیے راجہ کے دوارہ یہ لکھیا موسیقی 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 اور پہلے سن لے پانچھے ہاتھ رکھانا پہلے سن لے پانچھے ہاتھ لکھانا پہلے سن لے پانچھے ہاتھ لکھانا اور کی سوچے تھا کہ ہوگی رہے میرے ملکی رہ گی مانے میں مات پتا اندھے اندھی وہ پیاسے بیٹھے بھانے میں اور ہو گیا تیرا حیثال جو تن ہے پانی پیاتے چھن میں میرے ہاتھوں کا پانی اُلکے لکھا نہیں کر مانے میں میرے ہاتھوں کا پانی اُلکے لکھا نہیں کر مانے میں جس کے دل میں چیز لکھانا جس کے مر میں چیز لکھانا پہلے سن لے پانچھے ہاتھ لکھانا پہلے سن لے پانچھے تھیر کے پانچھے ہاتھ لکھانا موسیقی 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 موسیقی